بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سامعین یہ مسئلہ بہت ہی نازک اور بہت زیادہ اہم ہے اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ میں آپ کو لکھاوا دکھاؤں گا تاکہ آپ یہ ساتھ ساتھ پڑھ سکیں اور میرے ساتھ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی سکیں محترم ناظرین سامعین ایک بہت ہی بھیانک غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں اور وہ اب بھی کرتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جانے ان جانے میں روزے ضائع ہو رہے ہیں سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک پر بعض لوگ ابو دعوت شریف کی ایک حدیث سامنے رکھتے ہیں مختلف آیت قرآنی اور دیگر حدیث کو مد نظر رکھے بغیر غلط تشریح کر کے یہ بات بہت زور شور سے پھیلا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سہری کر رہا ہو اور کھانے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو اور اسی حالت میں آزان فجر ہو جائے تو وہ آزان فجر کی وجہ سے کھانے سے نہ رک جائے بلکہ اپنی حاجت پوری کر لے یعنی عوام میں یہ بات مشہور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سہری کے ختم ہونے کا وقت طلوع صبح صادق نہیں ہے بلکہ فجر کی آزان کے وقت بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو اسے ختم کر سکتے ہیں حالانکہ یہ بات قرآن و سنت کی روح سے درست نہیں ہے لہٰذا سہری کا وقت ختم ہونے کے سلسلے میں قرآن و سنت کے احکامات کا خلاصہ پیش خدمت ہے اللہ اعتبار کا و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح ہو جائے اس آیت میں سہری کے ختم ہونے کا وقت بتایا گیا ہے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے الخیط الابیض سے مراد صبح قاذب اور الخیط الاسود سے مراد صبح صادق بتایا ہے لہذا معلوم ہوا کہ اللہ اعتبار کا و تعالی نے اس آیت میں سہری کے ختم ہونے کا وقت صبح صادق کا طلوع ہونا بتایا ہے جہاں تک ابو دعوت میں موجود حدیث کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی آذان سنے اور کھانے یا پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہ رکھے بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے اس کا تعلق ہے تو یہ صرف ظاہری طور پر مذکورہ بالہ آیات قرآنی اور حدیث کے خلاف نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ حدیث کی اہم کتاب مشکات کی شرعہ مرعات میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ان ندا سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آذان ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے صبح قاذب کے وقت دی جاتی ہے اور اس بات کی تائید کہ سہری کے اختتام وقتِ طلوعِ صبح صادق ہے نہ کہ آذانِ فجر یا اس کے بعد تک ابو دعوت کی وہ تمام روایات ہیں جو باب وقتِ سہور میں ذکر کی گئی ہیں جن سے صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ سہری کے ختم ہونے کا وقت طلوعِ صبح صادق ہے مذکورہ بالہ تفسیر سے معلوم ہوا کہ ابو دعوت شریف کی ایک حدیث کے ظاہری معنے کو لے کر دیگر آیات، احادیث، مفسرین اور محدثین کی تشریحات سے نظریں چھنا کر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد آذانِ فجر یا اس کے بعد تک سہری کا وقت ثابت کرنا یا کھانے پینے کی اجازت دینا درست نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ سہری کا اختتامی وقت طلوعِ صبح صادق ہے نہ کہ آذانِ فجر لہذا آذانِ فجر تک کھانا پینا درست نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں رمضان میں عموماً صبح صادق طلوع ہونے کے پانچ سے دس منٹ بعد فجر کی آذان دی جاتی ہے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے بھی تقریباً دو منٹ پہلے کھانے پینے سے احتیاطاً لک جانا چاہیے اگر کسی مسجد میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہی فجر کی آذان ہوتی ہو اگرچہ آذان کا وقت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا درست نہیں تو صرف ایسی صورت میں فجر کی آذان کے وقت کھانا ممنوع نہ ہوگا کیونکہ ابھی تک سہری کا اختتامی یعنی صبح صادق کا وقت نہیں ہوا اسی طرح اگر کسی مسجد میں صبح صادق اپنے شہر کے مسترد نقشے کے مطابق اس کے فوراً بعد آذان ہو گئی اور کوئی شخص اس وقت تک کھاتا رہا اگر یہ صبح صادق نقشے کے مطابق سے ایک دو منٹ کی حد تک دیر ہے تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا کیونکہ نقشے میں بھی ایک دو منٹ احتیاط کے رکھے جاتے ہیں لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ ہرگز درست نہیں ہے بلکہ صبح صادق طلوع ہونے سے بھی تقریباً دو منٹ پہلے کھانے پینے سے احتیاطاً رکھ جانا چاہیے اور اگر فجر کی آذان صبح صادق نقشے کے مطابق طلوع ہونے کے ایک دو منٹ سے زیادہ تاخیر سے ہو اور کوئی شخص اتنی تاخیر تک کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہ ہوگا اور اسے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی کیونکہ حقیقتاً صبح صادق طلوع ہونے کے ایک منٹ بعد بھی کھایا جائے تو روزہ نہیں ہوتا نیز اس کے لیے باقی دن روزہ داروں کی طرح رہنا بھی واجب ہوگا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے شہر کے کسی محتبر دینی ادارے کا سہری افتاری کے نقشہ لے لیے جائے اور اسی کے مطابق سہری اور افتاری کی جائے کیونکہ موجودہ حالات میں اپنے مشاہدے سے صبح قاضب اور صادق کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے الا یہ کہ کوئی ماہر ہو یا دہاد یا جنگل میں رہنے کی وجہ سے اس کی پہچان رکھتا ہو تو محترم ناظرین اگر اس میں مخلصین کو کوئی علم اعتبار سے سقم محسوس ہو تو بندے کو آگاہ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر اور اگر یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو کوئی بھی اللہ کا خوبصورت نام کمنٹ باکس میں لکھتے جائیں اور ہماری ویڈیو وہ آگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دباتے جائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ